آپ کے واضح کو حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری نے جو عمل بتلایا تھا قرآن پاک کا سر جمعہ اور حدیث کی تفسیر بلکہ آپ کیوں نہیں کر سکتے تھے قرآن حدیث کا مسئلہ ہے کوئی خاص وظیفہ تو نہیں ہے لیکن بہتحال یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو چیز کسی بزرگ نے کسی کو بتائی ہے اس کے اثرات عرق ہوتے ہیں ویسے پڑھو انشاءال سباب ہوگا قرآنی ہے لیکن وہ سمراد و برکات جو مترمت تب ہوئے تھے وہ ضروری نہیں ہے کہ تم پڑھو تو ایسے بھی ہو جائیں وہ تو علامہ صاحب کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھا علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ محدث زبان تھے اور اپنے دور میں یہ آدمی وہ ہے جو امام بخاری کے بعد جس کا حافظہ تھا ایک دفعہ دارل امدے بند کے ساتھ ادھا نے کہا کہ حضرت ایک کتاب ہے جامع در ازہر مصر میں ان کی لیورینی میں آپ جائیں اور اس کتاب کو نکل کر کے لکھ کے لے آئیں چونکہ ہمارے پاس وہ کتاب نہیں ہیں علامہ صاحب تشریف لے گئے ہیں جب وہاں پہنچے تو جامع ادھر ورن نے کہا کہ حضرت تھی کہ آپ سفر کر کے آئیں لیکن ہمارا بھی کچھ حصول ہے کہ ہم اپنی لیورینی میں پڑھنے کی اجازت ہے متعلق کی اجازت ہے نکل کر کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے اگر آپ نکل کر کے لے جائیں گے تو ہماری ادھر میں کون آئے گا پھر تو ہر جگہ یہ پہنچ جائے گی ہمارا اچھا بھائی کیا کریں مرد نے پڑھی اور پھر واپس آگئے علامہ نے پوچھا بھائی کیا وہ انہیں کہا تھا تو وہ اجازت نہیں دیتے لکھنے کی انہیں کہا کہ پھر تو مدرسل کا بڑا دکھسان ہو گیا آپ کے مصر جانا آنا خرشا ٹکٹ اور کام بھی تو نہ ہوا نا مدرسل کا اب حال یہ ہے کہ آپ اپنی دنخواہ سے تھوڑا تھوڑا عدا کرتے رہے انہیں اچھا ٹھیک ہے سوچیں گے دوسرے دن حضرت نے وہ کتاب لکھ کے محتمم دعلم دیمت کو پیش کی کہ حضرت یہ وہ کتاب ہے اب آپ اس کو بھیج کے مصر کی کتاب سے مقابلہ کروا وہ کتاب مصر بھیجی گئی انہیں جب مقابلہ کیا تو ایک حرف بھی غلط نہیں تھا انہیں اس کتاب پہ لکھا کہ مارا این آباد امام البخاری مثل اللہ وانور شاہ بہت لگا کہ اپنی لیبری بھی محفوظ رکھیں اور آج بھی وہ وہاں موجی ہیں وہ تو وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کے لئے اتنا حفظ عطا فرمایا تھا اتنا مقام عطا فرمایا تھا بڑے لوگ تھے جی بس دعا یہ کریں اللہ ان کی قبروں پر کرنے رحمتیں کریں اور اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جو ایک نقل بنا کے بیٹھیں اس کو اللہ اصل کا رنگ عطا فرمائے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ محدث ہند اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے اور اللہ نے ان کو حافظہ عطا فرمایا تھا ان کی جب شادی ہوئی تو ان کے بھی تو ساتھی تھے تھے دوستوں زمانے میں تھے تھے سب کے ہوتے تو صبح دوستوں نے کہا کہ حضرت ہمیں اپنی سواگ رات کا تو سنائیں رات کیسے گھدری شادی کی آنکھیں صرف ہو گئیں فرمایا شرم کرو خدا کی قسم اگر میرے نانے کی سنت نہ ہوتی میں کبھی شادی نہ کرتا یہ عالم کی شان ہے کہ ان کے پیر سر پر رکھے بیٹھتا ہے لیکن سنت ہے اللہ نے توالد و تناسل کا سلطلہ رکھا ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے جیسے آپ نے فخر سمجھے اور لوگوں وہ قصے سنائیں بس حلال ہے حلال ہے یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے لئے حلال کیا ہے گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے میں شریعت کے خلاص کوئی قدر نہ ہوتا علامہ تعلود جو ہے نا جی علامہ اقبال کو پکڑ کے اور بڑا طریقے سے علامہ انور شاہ کی خدمت میں لیا ہے علامہ تعلود نے کہا کہ دیکھو علامہ تمہاری میری یاری ہے تم مجھے جہاں لے جاتے ہو نہ بلکہ گلدے مقامات بھی لے جاتے ہو میں عالم آتی ہوں تیری یاری کے پیچھے چلو جاتا ہوں آج کل میرا پیر آیا ہوا ہے ان کے پاس تم بھی چلو علامہ تعالیٰ نے کہا میں بھی تیری یاری میں حاضر ہوں علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے لاہور میں حضر علامہ کا مجمع تھا جہاں علامہ انور شاہ بیٹھا اور مزاک دلی تھا اقبال نے سلام گیا اور تعلود ان کا شگل بھی تھا ورنہ تعلود جو ہیں وہ حضرت کشمیری کے شگل بھی تھے وہ قریب گیا اور نے کہا کہ حضرت اقبال آپ کو ملنے کے لئے آئے ہیں کہا لے کہ اچھا یہ ایسے بھی نہیں کیا ایسے بیٹھے ہیں اور کہا اچھا یہ وہی اقبال ہیں جنہوں نے حضرت حسین آمد مدین کے خلاف شیر لکھا تھا حسین آمد دیبندی جو بولا جبیس انہیں کہا جی ہاں ہوئی ہے تعلود کہتے ہیں میں تو شرم سے ڈوٹ گیا کہ میں کیا کہوں اقبال کہتے ہیں مجھے غصہ لگا میں نے کہا آئی انہوں نے میری بیزتی کر دی میں ملنے آیا ہوں مجھے جتلا رہے ہیں کہ تم نے ہمارے فلاں بزر کی توہین کی ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے تھوڑا سا سوال کرنا ہے اگر اجازت ہو آپ نے فرمایا اجازت ہے علمہ ایک بات جو کہ فلسفے کا آدمی تھا فلسفہ اس نے ساری زندگی کی فلسفہ پڑھایا تھا جرمنی سے فلسفہ پڑھ گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک فلسفے کا سب سے مشکل ترین جو سوال تھا وہ حضرت کی خدمت میں رکھا کہ حضرت یہ سوال حل نہیں ہوتا میرا مقصد یہ تھا کہ حضرت لامہ شہادت پانور شہادت تفسیر میں حدیث میں فقہ میں ان کو فلسفے کا کیا بتا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے یا دیں گے تو غلط دیں گے میری وہاں ہو جائے گی کہ جی اللہ مانور شاہ کی زبان بند کر دی کہتے ہیں مجھے دیکھا مسکرائے اور فرمایا اقبال صاحب تمہیں تو سوال لکھنا بھی نہیں آیا جواب بٹی سمجھو گے یہ فلاں کتاب میں فلاں جگہ پر یہ سوال لکھا ہوا ہے اور وہ سوال بھی تم نے نہیں سمجھا جواب کیا سمجھو گے سوال یوں ہے اور جواب یہ ہے بس اللہ مانور شاہدتے ہیں میں تو ختم ہوگی میں تو پاؤں میں آگے گر گئے میں نے کہا یہ حضرت کی کرامت ہے حضرت فلسفے کی کتاب کا حضرت سے کیا تھا میں کہا بھر حضرت تجھے معاف کر دیں اور میری ایک اور درخواد بھی قبول فرمالیں کہ مجھے میرے گھر میں چائے تھی فرمائے کوئی بات نہیں کہا حضرت کل آسر کے بعد آپ نے کہاں ٹھیک ہے کل آسر کے بعد اب آن رحمت صاحب گہدنے میں واپس آیا تو میری تو ساری رات میں چینی میں گزر گئی نا کہ اس گھر میں کن برطلوں میں کن کپڑوں پہ کن چادروں پہ کہاں میں بٹھاؤں حضرت کو یہ تو ساری ناپاک بنتا ہے میرے شراب پیتا لیتا ہوں کہتے ہیں پھر میں نے اللہ مرطل سے کہا بھی تمہارا پی رہے اب ایسا کہو بنتا بھی سارے نئے خریدو یہ چامنیاں بھی سارے نئے خریدو کپڑے بھی نئے خریدو بیڈ شیٹ بھی نئے خریدو اور ان سوفوں پہ نیا پاک کپڑا چڑھو حضرت شیف لارے اور پھر میں نے سوچا کہ حضرت کو حدیعہ کیا دیا تو میرے دماغ میں آیا کہ مجھے اس وقت شہنشاہ ایران میں کتاب بھیجی تھی کہ اگر اس کا ترجمہ سدیس فارسی میں کر دیں وہ ایک ہزار سال قرآنی دروان تھی کر دیں تو ہم آپ کو پانچ لاکھ روپے انام دیں گے اور اس کا حدیعہ دیں گے وہ سارا خط بھی ساتھ تھا کتاب بھی ساتھ بھی میں نے کہا یہ حضرت کو پیش کر دوں گا حضرت کے لئے اس کتاب کا ترجمہ کر رہا ہے سریعہ دیں گے مشکل بھی نہیں آپ تو دس منٹ میں کر رہیں گے اور پانچ لاکھ بھی بن جائے گا بھلا میں تو کلندہ آدمی میرے پاس کہاں دے پہنے آگئے کہتے ہیں حضرت اپنے وعدے پہ تشریف لائے چائے نوش فرمائی میں نے وہ کتاب کے وعدے میں حضرت کیا کہ یہ ایسی ایک کتاب ہے اور بادشاہ نے بھیجی ہے اور اس کا پانچ لاکھ روپے انہوں نے انعام بھی رکھ معالضہ بھی رکھا ہے فرمائی کہ ہاں آج سے تیس سال پہلے یہ کتاب بھی نے فلاں کتب خانے میں دیکھی تھی اس کا پہلا باب یہ ہے دوسرا یہ ہے تیسرا یہ ہے چوتا یہ ہے بہتے ہیں میں ہکاں بکاں مون کھول کے بیٹھے مون بندی نہ ہوگی اور اس کے بعد کہنا کہ اللہ مہ اکبال جب سے ہم نے اپنے بادشاہ کی حدیث پڑھانی شروع کی ہے نا تیرے ان بادشاہوں بھی کتابوں پہ میں لانت بھیتا ہوں ان کے ترجمے بھی خود کرتے بھی رو اور پیسے بھی خود دیتے رہو جتنے دیر میں اس کا ترجمہ ملو سرکار کی حدیث نہ پڑھوں کیا کہہ رہے ہیں